بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تھیر ساری دعاوں کے ساتھ روبیناس جینل میں ویلکم ہائر آٹومیٹک واشنگ مشین کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جیسا کہ ونٹر آ چکا ہے اور اب ہمیں آٹومیٹک واشنگ مشین میں گرم پانی کی ضرورت ہے گرم پانی اس میں یوز کرنے کے دو تین طریقے ہیں جو ہم سارے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ جو گیزر گھر میں چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بھی اٹیج کر دیا جائے جیسا کہ میں نے کیا ہوا ہے میری گھر میں ایک گیس والا بڑا گیزر جو ہے وہ لگاو ہے جس کا کنیکشن واش رومز میں بھی ہے تین واش رومز میں بھی ہے اور اسی کے ساتھ میں نے مشین کا بھی کنیکشن لگوا دیا تھا اور اس میں مکسر لگاو ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھنڈے پانی کے لیے ہے اور یہ گرم پانی کے لیے ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں مجھے کیا کوئی پرابلم آیا یا کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں جب پورے گھر میں ایک ہی گیزر چل رہا ہے تو مشین کے ساتھ بھی لگایا ہے اس میں یہ مجھے پرابلم آیا کہ میں گرم پانی اور تھنڈے پانی دونوں کا جو یہ ٹوٹی ہے وال ہے وہ اوپن کر دیتی تھی اور مشین چلا دیتی تھی جب سٹارٹ میں آئی تو کیا پرابلم ہوتا تھا کہ یا تو تھنڈا پانی نہیں آتا تھا اور ایک بار پورا ہی گرم ڈال گیا جس کی وجہ سے میں کافی پریشان بھی ہوئی کیونکہ اس پر ٹیمپریچر لکھا ہوتا ہے زیادہ گرم پانی نہیں ڈالنا ہوتا وہ کافی گرم تھا اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ گرم پانی جو ہے وہ جاتے ہی نہیں تھا اور پھول تھنڈے ہی چلا جاتا تھا اس میں کیا کہ جب اور واش روم میں ٹوٹی کھلی ہوئی ہے یوز ہو رہا ہے گرم پانی تو پھر گرم پانی کے بجائے تھنڈا ہی آ جاتا ہے اور جب ہر طرف سے پانی جو ہے گرم یوز نہیں ہو رہا کہیں سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گیزر جب بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر اب ہو جاتا ہے تو پھر تھنڈی ٹوٹیوں کی طرف بھی گرم پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورا ہی گرم پانی آ جاتا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کو اس طرح یوز کرنا چھوڑ دیا پھر میں نے کیا کیا کہ پہلے میں ہاف مشین تھنڈے پانی سے فل کر لیتی تھی جتنی مجھے چاہیے ہوتی تھی اور پھر میں گرم پانی کا جو وال ہے وہ اوپن کر کے اور تھنڈے پانی کا وال آف کر دیتی تھی اور وہ پورا گرم پانی کچھ دیر ڈلتا تھا نیم گرم پانی مشین میں تھنڈا اور گرم مکس ہو کے ہو جاتا تھا اور میں پھر گرم کا وال جو ہے وہ پروپرلی آف کر دیتی تھی کیونکہ واش ٹائم میں ہی گرم پانی زیادہ ضرورت ہوتا ہے اور واش ٹائم میں میں ڈال کے اور پھر صرف تھنڈے ہی جو ہے اوپن کرتی تھی اور رنسز وغیرہ میں تھنڈے ہی چلتا رہتا تھا ٹھیک ہے اس طرح بھی یہ چیز کامیاب ہے اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کئی میری فرینڈز نے لکیا ہے کہ گھر کے مشین کے ساتھ الگ گیزر اٹیج کیا ہے چاہے بجلی والا ہو چاہے گیس والا انسٹنٹ ہو یا جو بھی آپ ایک اٹیج کر لیں بجلی والا بھی تب ہی آن ہوگا جب آپ سوچ اس کا آن کریں گے تو چل پڑے گا جب آف کر دیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گا اور انسٹنٹ جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب اس کے اندر سے پانی نکلے گا جب ہم پانی یوز کریں گے تو وہ چلے گا اور ویڈاوٹ یوز جو ہے وہ بند ہو جائے گا لیکن وہ کسی بھی بند کمرے کے اندر جو ہے وہ گیزر لگانا خطرناک ہے اسپیشلی انسٹنٹ کیونکہ اس کی کافی جو ہے وہ گیس بنتی ہے جس سے امباد وغیرہ بھی ہوئی ہیں تو اس لیے بند کمرے یا بند واش روم کے اندر آپ نے انسٹنٹ گیزر یوز کرنے سے پرہیز کریں اور کھلی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ ونٹیلیشن اچھی خاصی ہو دو چیزیں اور جو یہ صرف مشین کے لیے گیزر لگتا ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہے اس میں پھر آپ مکسر بھی یوز کریں گے تو پھر دونوں طرح کا پانی تھنڈا گرم مکس ہو کے آئے گا کیونکہ اس گیزر میں سے صرف اور صرف مشین میں ہی پانی آتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرے طریقہ یہ ہے جو مینول ہے مینول آپ اس میں پانی ڈالیں اب میں یہاں پہ بتانے والی ہوں کہ مینول آپ نے پانی کس طرح ڈالنا ہے ابھی آپ دیکھیں میں نے مشین میں جو ہے وہ کپڑے ڈالے میں ٹاول اور میں مشین کو آن کرنے والی ہوں کیونکہ میں میرے پاس جو گیزر ہے اس میں پانی کافی گرم ہے کافی بائل ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ پانی میں پہلے نہیں ڈالوں گی اگر نیم گرم پانی ہے پھر تو آپ ڈال دیں لیکن اگر زیادہ گرم گیزر والا پانی ہے جو کافی گرم ہے تو وہ آپ نے مشین میں ڈائریکٹ نہیں ڈالنا اس میں کیا کرنا ہے پہلے آپ نے تھنڈا جو پانی ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ only wash time لگا کے اور مشین کو start کر دیں مشین جو ہے وہ پانی پہ سیٹ ہو جائے گی ابھی اور تھنڈا پانی اس میں فل ہوگا وہ آپ نے five minutes تک فل کر لینا ہے دیکھیں یہاں پہ low آیا ہے تو میں نے تھوڑا فل کرنا ہے آدھا آدھا فل ہو جائے گا پھر میں ایک بکٹ یا آدھی بکٹ جو ہے وہ پانی کی گرم کی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اس طرح نیم گرم پانی ہو جائے گا تو ابھی اس کو تھوڑی در فل ہونے دیتے ہیں پھر ہم نیکس پروسس کرتے ہیں یہ دیکھیں تھنڈا پانی جو ہے وہ اتنا سفل ہو چکا ہے اب گرم پانی جو ہے وہ اس میں ڈال لیں والی کیونکہ یہ کافی بوائل پانی ہے اس لیے پہلے میں نے گرم پانی دونوں مکس ہو کے نورمن ٹیمپریچر پہ آگئے ہیں اور اب یہ صحیح طرح سے دھل جائے گا یہ طریقہ ہے مینویل پانی ڈال لیں کا اگر شدید گرم پانی ہے پہلے ٹھنڈا پانی آدھا فل کریں پھر گرم پانی ڈال لیں اگر نورمن ٹیمپریچر کا آپ کا پانی ہے نیم گرم ہے تو پھر آپ بے شک وہ ہی ڈال دیں یہ آپ کے اپنی آسانی کے اوپر یا آپ کے اپنی ضرورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس میں واشنگ پوڈر ڈال کے اور مچین چلائیں اس کے بعد رنسز میں میں تو ٹھنڈا ہی آن کر دیتی ہوں گرم نہیں ڈال دی آپ کی آگے پھر مرضی ہے جی تو اس طرح مچین میں اپنا کام کرنا شروع ہو گئی ہے اب میں ٹھنڈا پانی ہی یوز کروں گی اس طرح آپ کو گرم پانی اس میں استعمال کرنے کے تین طریقے جو ہیں مار ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی آپ ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا ساتھ چلتا رہے اور ہم ایک دوسرے سے نئی نئی باتیں سیکھتے رہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ